پیدائشی نابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے اجاتی جیسے کبھی نابینہ نہ ہوا ہو آپ اللہ کے حکم سے مرے ہوئے لوگوں تک کو زندہ کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ اجائبات کا نظارہ کرتے تھے تختہ ایدار پر لٹکا کر مار دیا گیا امام مہدی کے ہمرا دجال سمیت دیگر فتنوں کا مقابلہ کریں گے خوش آمدید ناظرین اب دیکھ رہے ہیں نیسم رضا کا اے آئی اسلامک انسائٹس چینل آج ہم حضرت عیسیٰ مسیح کی داستان اور ان کے موجزات اور واقعات اب ناظرین کے سامنے پیش کریں گے قرآن کی تیرہ صورتوں میں حضرت عیسیٰ امن مریم کا مختلف ناموں سے تذکرہ موجود ہے حضرت عیسیٰ پر چار بڑی کتابوں میں سے ایک انجیل نازل ہوئی ہے یہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں جن کے پیروکار عیسائی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت سے تقریباً چھ سو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم بیت تون مقدس سے متصل ایک حجرے میں قیام پذیر تھی قرآن کے مطابق ایک دن جب حضرت مریم مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت کر رہی تھی تو اچانک حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بلادت کی خوشخبری دی کچھ عرصے بعد بغیر کسی باپ کے حضرت عیسیٰ موجزتن دنیا میں تشریف لے آئے چالیس دن بعد حضرت مریم جب بچے کو لے کر اپنے لوگوں کی طرف واپس آگئیں تو لوگوں نے بچے کو بغیر باپ کے دیکھ کر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی حضرت مریم نے حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور اللہ کے حکم سے وہ نومولود بچہ جسے ہم حضرت عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنی ماں کی گود میں لپٹے بول اٹھے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے لگے لوگوں نے جب نومولود بچے کے مو سے یہ الفاظ سنے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اس واقعے کے بعد ان کا خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی جب اب سات سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو ایک معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ اجائبات کا نظارہ کرتے تھے یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے ان کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے عالی یہود نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے لیکن عالی یہود ان کی نافرمانی کرنے لگے اور جب بیت طول مقدس کے حالات خراب ہو گئے تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لیے اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئنی تیرہ سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ مصر چھوڑ کر واپس چلے آئے جہاں حضرت عیسیٰ شہر شہر قریہ قریادی نے حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے لگے حضرت عیسیٰ کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے اللہ نے انہیں بہت سے حیرت انگیز موجزات سے نوازا تھا یہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی پیدائشی نابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آجاتی جیسے کبھی نابینہ نہ ہوا ہو آپ اللہ کے حکم سے مرے ہوئے لوگوں تک کو زندہ کر دیتے تھے اگرچہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیا تھا لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور ہم درد و غم خار تھے وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے قرآن نے انہیں ہواریو کے نام سے یاد کیا ہے ان قریبی ہواریوں کی تعداد بارہ بتائی جاتی ہے ایک دن ان ہواریوں نے حضرت عیسیٰ سے گزارش کی کہ وہ آسمان سے اترا کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں جس پر حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور یوں ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا البتہ ان ہواریوں میں سے ایک جس کا نام یہودہ تھا وہ اس دور کے بادشاہ اور یہودیوں کے ساتھ مل گیا اور ان کے کہنے پر حضرت عیسیٰ کی جاسوسی کرنے لگا یہودی حضرت عیسیٰ کو شہید کرنا چاہتے تھے اور یہودہ نے ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے قیام گاتک کا راستہ بتا دیا اس سے پہلے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی غرض سے وہاں پہنچتے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور یہودہ کی صورت کو جزرت عیسیٰ کی شکل میں بدل دیا گیا یہودی جب وہاں پہنچے تو وہ یہودہ کو ہی حضرت عیسیٰ سمجھ بیٹھے اور یوں اسے تختہ ایدار پر لٹکا کر مار دیا گیا امن کسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ پر جب انجیل نازل ہوئی تو حضرت عیسیٰ کی عمر تیس سال تھی اور نبوت کے تین سال بعد یعنی تینتیس برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اک کو آسمان پر اٹھا لیا یہودی اور بیشتر عیسیٰ اب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ ہی تھے کہ جنہیں مار دیا گیا تھا جبکہ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ کو پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور مفسرین کے مطابق وہ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے آخری جنگ کے وقت اس دنیا میں واپس آئیں گے امام مہدی کے ہمرا دجال سمیت دیگر فتنوں کا مقابلہ کریں گے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ